علم و عمل نوح نے لیا ہے پرواز جودی بھار تک ہے علم و عمل ابراہیم نے لیا ہے پرواز قدس سے کعبہ تک ہے علم و عمل موسیٰ نے لیا ہے پرواز توہ سینہ تک ہے علم و عمل حضرت عیسیٰ نے لیا ہے ادھر پرواز چوتھے آسمان تک ہے محمد کی باری آئی ہے خدا نے علم و عمل دیا ہے کبھی خدا نے کعبہ میں پیغمبر کو پہنچا کے دیا ہے کبھی زمزم کے گومے پہ لٹا کے دیا ہے کبھی خدا نے تور سینہ تک پہنچا کے دیا ہے کبھی خدا نے اپنے اسی پیغمبر کو پیت المقدس میں سارے انبیاء جمع کروا کے دیا ہے کبھی خدا نے پیت اللہم دکھا کے دیا ہے میں اسے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کبھی خدا نے اس محمد کو صدیق کے کندے پر بٹھا کے دیا ہے کبھی عائشہ کی گود میں لٹا کے دیا ہے خدا نے دیا ہے ہاں ہاں آسمانوں تک لے جا کے دیا ہے عرش معلہ تک لے جا کے دیا ہے تو کہتے ہیں وجا کیا ہے میں کہتو اِنَّا اَبَّلَ بَيْتَن وَزِعَ لِنَّا سے خدا نے جب ان کو دینا شروع کیا تو کائنات کا پہلا اگر کعبہ تھا خدا سے شروع کیا ہے خدا نے جب دینے کے اختتام کیا ہے آخری جگہ کا نام اشتہ خدا وہاں تک لے کر گیا ہے یہ بتانے کے لیے کائنات کے مقاموں کا غال اگر کعبہ سے ہے تو پھر مقاموں کی انتہا عرش تک ہے ابتدابی اس محمد سے ہے انتہا بھی اس محمد پر توجہ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا توجہ میں کہتو توجہ رکھنا وقت کم ہے میں بڑے اختصار سے بات کہتو مجھے خدشہ ہے اگر میں رفض رسول پر چلتا رہا میرا وقت یہی سمٹ لجائے میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا خدا نے صرف رسول کہا ہے اور کچھ نہیں کہا رسالت ان کو ملی ہے یا رسالت انتہا ہے فرمائے جب تمہارے بعد رسول آئے نا رت امنون نبی تم نے ایمان بھی لانا ہے تم نے مدد بھی کرنی ہے روایات میں مجود ہے خدا نے ہر پیغمبی سے کہا اگر تمہاری زندگی میں میرا محمد آ جائے تم نے مدد بھی کرنی ہے تم نے ایمان بھی لانا ہے بگتو ہاہا عالم ارواح کا مسئلہ تھا خدا نے نبوت پر ایمان دلوایا خدا نے کلمہ نبی کا پڑھایا ہے فرمائے تم نے پہلے آنا ہے میرے نبی نے بات میں آنا ہے لیکن لوگ سمجھیں گے ارے جب آنا بات میں تھا خدا اقرار کیوں کروا رہا ہے رسول اللہ نے خود جواب دیا فرمائے مجھے وہ نبی کہتے ہیں میں محمد ہوں لیکن لکنتو اولن نبیین خلقا لکنتو اولن نبیین خلقا و آخر احمد باسا خدا نے نبوت اتا مجھے پہلے کی ہے خدا نے ظہور نبوت مرشے بات میں کہایا ہے عالمِ ارواتا تب بھی خدا ختمِ نبوت کی بات کرتا ہے میرے پیغمبر اگر دنیا میں آئے ہیں تو پہلے وجودِ آدم آیا ہے اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا لوگوں میں محمد اعلان کرتا ہو واللہ انی لعند اللہ ہے واللہ انی اند اللہ ہے مکتوب المحمد دسول اللہ خاتم النبیین و ان آدم لمن جدلن فی تینت ہی آدم مکتی میں تھا میں تب بھی خاتم النبیین تھا روایت میں مجود ہے کہ جب خدا نے حضرتِ آدم کو پیدا کیا لما نظر آدم و بالہندے حضرتِ آدم ہندوستان میں اترے ہیں بس توہشہ حضرتِ آدم وہاں پہ واشد محسوس کر رہے تھے نظر جبرائیل و جبریل آسمان چوترائے فنادہ بالآزانے جبریل نے عظام دی ہے اللہ اکبر مرتینے دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ مرتینے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مرتینے حضرتِ آدم نے پوچھا جبریل مم محمد یہ جس کو تُو محمد الرسول اللہ کہتا ہے یہ کون ہے حضرتِ جبریل نے کہا یا آدم انہ انہ آخر و ابلہ دکا میرے الانبی آئے تیری اولاد میں جس نے آخری نبی بننا ہے اسی محمد کی بات میں کرتا ہو اگر عالمِ ارواح کی بات ہے یہ تب بھی خاتم النبی جین ہے اگر عالمِ دنیا کا آغاز ہے تب بھی خاتم النبی جین ہے بندہ دنیا چھوڑ کے قبر میں چلا جاتا ہے عالمِ برزخ میں جاتا ہے روایات میں موجود ہے درے منصور میں ہے ابو یالہ نے نکل کیا ہے ابن عبد دنیا نے نکل کیا ہے یہاں فرشتہ سوال یہ کرے گا من رب وہاں ایک جواب یہ بھی ہے ربی اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ وہ پوچھتے گا ما دینگ کہے گا الاسلام و دینی ایک سوال یہ کرے گا من نبیگ کہے گا نبی محمد علمِ برزخ میں بھی کہے گا یہ میں بیورِ پغمبر خاتم النبی جین ہے میں علمِ آخرت کی بات کرتا ہو امت حضرتِ آدم کے پاس جائے گی حضور شفاعت تو کر دو فرمائے آگے چلو حضرتِ نوک کے پاس جائیں گے یہ چلتے چلتے حضرتِ عیسیٰ کے پاس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اضابو الہ غیری اضابو الہ محمد اگر تم نے شفاعت کروانی ہے جاؤ آج حضرتِ محمد کے پاس جاؤ فَيَا تُوْنَ مُحَمَّدَا یہ ساری دنیا مل کے حضور کے پاس جائے گی اور کہیں گے یا محمد انتا رسول اللہ ہے وَخَاتْتَمُ النَّبِيِّنَا پیغمبر آپ رسول بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں میں کیا یہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین پہلا عالمِ دنیا ہے تب بھی خاتم النبیین ہے دوسرا عالمِ پہلا عالمِ ارواہ ہے یا تب بھی خاتم النبیین ہے دوسرا عالمِ دنیا ہے یا تب بھی خاتم النبیین ہے دوسرا عالمِ برزر ہے یا تب بھی خاتم النبیین ہے جوتہ عالمِ آخرت ہے یا تب بھی خاتم النبیین ہے فرمے الحمدللہ رب العالمین جسے عالمین کا رب کہتے ہیں وہ خدا ہے جسے عالمین کا نبی کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہے یا چار جہانوں میں رب العالمین ہے وہ چار جہانوں میں رحمت العالمین ہے رب توجہ یہ چار جہانوں میں رب العالمین ہے اور یہ چار جہانوں میں رحمت اللہ العالمین ہے میں بات یہ کہا رہا تھا اگر چار جہان ہیں ہر جہان پہ بات تو اسی کی آتی ہے میں بات ختم کرتے ہوئے آخر میں اتباہ کہتا ہوں اپنے عنوان پہ اپنے عنوان جم میں کہتا ہوں لوگ سمجھتے شاید ختم نبوت کو چھوڑنے لگا ہے نا نا میں نے کہا کبھی یہ ہماکت نگر نہ میں ایک بات کہتا ہوں قرآن مجی ختم نبوت پہ دلیل تو قرآن بھی ہے حتم نبوت پہ دلیل حدیث بھی ہے حتم نبوت پہ اجماع بھی ہے حتم نبوت پہ قیاس بھی ہے دلیلیں ساری موجود ہیں لیکن میں ان علماء کی موجودگی میں پہتا ہوں اگر فضیلت کی بات کرے گا قرآن مقدم ہے اگر درجے کی بات کرے گا قرآن مقدم ہے اگر مقام کی بات کرے گا قرآن مقدم ہے اگر قوت کی بات کرے گا پھر اجماع مقدم ہے حضرت امام غزالی نے امام غزالی رحمت اللہ نے مستقلس پہ بیعث کی ہے ابن تیمیہ نے خود بیعث کی ہے اگر درائلو چار آجیں تو پہلی دلیل اجماع کو تقدم ہوتا ہے رجائے ہے اگر اجماع نہ مانے تجھے قرآن نہیں ملتا اجماع کو مانے گاہ تو قرآن ملے گا کبھی کبھی یہاں بھی غلط فہمی ہوتی ہے میں مذاکن لطیفہ کے طور پہ کہتا ہوں مجھے مکولی مولوی صاحب کہنے لگے جن کو منطق پہ ناس تھا اور مجھے کہتا ہے مولوی ایک سوال کا جواب تو دے میں نے کہا دو کا جواب لیں آپ اپنا شوق پورا کریں ہم سے ہمارا شوق پورا کرائیں مجھے کہتا ہے یہ بتائیں قرآن کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا اجماع سے کہتا ہے اجماع نہ ہو قرآن ملتا ہے میں نے کہا نہیں کہتا ہے اجماع کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا قرآن سے کہتا ہے قرآن نہ ہو اجماع ملتا ہے میں نے کہا نہیں اب آپ نہ سمجھے تو گلہ نہیں کرنا اپنے محلے کے عالم سے گھر جا کر پوچھنا یہ مولانا نے کیا بات کی تھی مجھے وہ کہتا ہے قرآن مقوف ہے اجماع پر اجماع نہ مانے قرآن نہیں ملتا اور اجماع کہاں سے ہے قرآن سے اجماع مقوف ہے قرآن پر یہ تو دور ہوا دور تو باطل ہوتا ہے اجماع دلیل کیسے بنی میں نے کہا توجہ رکھ تُو نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید سٹیج کے خطیب ہیں کتاب نہیں پڑتے میں نے کہا کتبی نے بیعث کی ہے اجماع کی بیعت کرتے ہوئے علامہ کتبی یوں کہتا ہے توقف و شیعہ توقف و شیعہ امام کتبی نے کہا کہ دیکھیں منطق میں امام تھے علامہ کتبی کہنے گا اجماع کسے کہتے ہیں توقف و شیعہ اگر ایک چیز مقوف ہو جائے اور دوسری پر مقوف ہو لیکن توقف میں جہت واحدہ توقف کی جہت ایک ہو تو تب دور ہوتا ہے بننا دور تو ہی بنتا کیا معنی میں نے کہا باپ کو باپ کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس کا بیٹا ہے اگر بیٹا پیدا نہ ہوتا باپ کیوں کہتا لیکن بیٹے کو بیٹا کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں باپ جو تھا ہم میں نے کہا باپ بیٹے پر مقوف ہے بیٹا باپ پر مقوف ہے دور کیوں نہیں کہتا ہوتا کیا مطلب اگر بیٹا نہ ہوتا باپ کہتا کوئی نہ اگر باپ نہ ہوتا بیٹے کو وجود نہ ملتا تو باپ بیٹے پر مقوف ہے باپ کے لوانے میں بیتا باپ پر مقوف ہے اپنا وجود پانے میں تو دور کیسے ہوا میں کہتا ہوں قرآن میں ہاں اجماع بھی ہے قرآن مقوف ہے اجماع پہ ارے ثبوت میں اجماع مقوف ہے قرآن پر حجت ہونے میں اس کا توقف اور ہے اس کا توقف اور ہے تو میں نے کہا دور کیسے ہوا میں آخری بات کہہ رہا تھا میں نے کہا توجہ رکھنا اجماع جو دلیل شریع بنتی ہے کہ بغور کیا کیوں بنتی ہے خدا کی قسم حضور آخری نبی نہ ہوتے اجماع دلیل شریع بنتی ہینا علامہ عبید اللہ بالمسعود حنفی نے اپنی کتاب توزیر میں لکھا ہے کہتا ہے توجہ رکھنا امام حنفی نے لکھا کہتا ہے اجماع دلیل شریع کیوں بنتی ہے کہا وَمَتْتَفَقُ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَحِدُونَ مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مسرے پہ مجھ نے دھما ہو جائے اجماع بنتا ہے اجماع دلیل تب بنتی ہے کہ نبی نے آنا جو نہیں تھا کتی دلیل بعد میں کیسی بنتی وہ اجماع کتی دلیل ہے تو نبوت کے صدقے اجماع کو حجت ملی ہے اگر اجماع نہ ہوتا تو کون اس کو اگر اجماع حجت نہ ہوتا تو نبوت کے بعد لوگ دلیل شریع کا سوال کرتے اسی کو بنیاد بنا کے مُلَّا حلی مُلَّا حلی مُلَّا حلی قاری حنفی نے عجیب بات سے رہا بھی ایک کون کی ہے حضرت مُلَّا حلی قاری فرما لگے کہ ختمِ نبوت کے انکار کے کفر پہ دلیلیں تو اور بھی ہیں لیکن سب سے وزنی دلیلی ہے کہ تُو یہ بات کہتے سب سے وزنی دلیلی ہے کہ تُو یہ بات کہتے ہمارے پیغمبر کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی ماننا کفرم بل اجماع ہے یہ کفر بل اجماع ہے باقی دلیلیں یات نہ ہو اجماع کی دلیل تو آسان ہے خیر میں بیعت سبیت کر اتنی بات کہتے ہو میں نے ارس کیا الحمدللہ رب العالمین عالم کتنے ہیں چار نمبر ایک عالمِ اروا حضور خاتم النبی نمبر دو عالمِ دنیا پیغمبر خاتم النبی نمبر دین عالمِ ار آلمِ برزق پیغمبر خاتم النبی نمبر چار عالمِ آخر نبی خاتم النبی میں نے کہا کون سے عالم بنتا ہے ہمیں کسی اور جگہ نبی چاہیے جہاں جہاں رب العالمین بنتا ہے وہاں وہاں یہ رحمتل العالمین بنتا ہے وہ بھی عالمین کرب ہے یہ بھی عالمین کا نبی ہے اس کے بعد خدا نہیں چاہیے اس کے بعد نبی نہیں چاہیے